سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں ساب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر یہ سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے CS304 P Object Oriented Programming Practical کی یہ بک ہے جس کی assignment number 2 جو ہے وہ آپ لوگ کی upload ہو چکی ہے اور اس کی جو due date ہے وہ 26 January 2023 ہے 26 January تک آپ لوگ یہ assignment upload کروا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس assignment کا مکمل جو ہے وہ code دیکھیں گے اس کو run کریں گے اس کا output آپ کی assignment کے sample output کے ساتھ match بھی کریں گے اور code میں changing کہاں پہ کرنی ہے اس کے بارے میں بھی discuss کریں گے تو سٹوڈینٹ CS304 Practical کی بک اور باقی CS کی تمام جو بک سے ان کی assignment کی پیر سروس میں پروائیڈ کرتا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ مسروفیات کی وجہ سے assignment نہیں بناتا paid basis پہ بنوانا چاہتا ہے تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر چال رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ assignment بنواز سکتے ہیں تو سٹوڈینٹ سب سے پہلے ہم اس کی instruction کی بات کر رہے ہیں تو سار نے آپ کو کہا ہے کہ dot cpp format میں ہی آپ لوگوں نے یہ assignment submit کروانی ہے دوسری کسی بھی format میں اگر آپ کی assignment ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہے just dot cpp format میں ہی آپ کی assignment ہونی چاہیے اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ save your assignment with your id اب یہ چیز سٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں ایک تو وہ code میں دیکھتے ہیں کہ code میں ہمارا id جو ہے وہ نظر آنی چاہیے وہ بات ٹھیک ہے code میں آپ کی id نظر آنی چاہیے کیونکہ sample output میں سار نے requirement کی ہے لیکن یہاں پہ سار دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب اپنی assignment save کرنی ہے تو اپنی id dot cpp format میں ہی submit کرنی ہے mostly student لکھ دیتے ہیں cs304 practical assignment 2 dot cpp format save کی submit کروا دی سار نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنی id لکھنی ہے اس کے ساتھ dot cpp لکھ کے آپ لوگوں نے اس کو save کروانا ہے یہ save کیسے کرتے ہیں کہ آپ کی id کے ساتھ آپ کی assignment save ہو اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے end میں بتاؤں گا اور دوسری بات سار نے کہا کہ آپ نے assignment email کے through نہیں دینی وہ آپ سب کو بتا ہے کہ lms کے through ہی آپ لوگوں نے assignment جو ہے وہ submit کروانی ہوتی ہے تو student یہ آپ کی assignment تھی اس میں output کی جانب ہم directly چلتے ہیں کچھ اس طرح کا آپ کا sample output ہے جو کہ آپ کے code کا بھی آنا چاہیے سار نے آپ سے یہی output require کیا ہے کہ آپ code لکھیں جس کا output یہ آنا چاہیے تو آپ نے وہ code جو ہے وہ submit کروانا ہے تو ہم اس code کا output جو ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کو code دکھا دیتا ہوں یہ code میں نے ready کیا ہے تو same as it code آپ لکھیں گے changing کہاں پہ کرنی ہے وہ بھی ہم discuss کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے output کی بات کریں تو یہ ہمارے code کا جو ہے وہ output ہے اس کے سار کے output کے ساتھ بھی ہم اس کو match کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رہا ہمارا output آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سار کی requirement کے مطابق ہے ٹھیک ہے اگر اس کو میں highlight کر دوں white color میں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کی view ID ہونی چاہیے جو یہاں پہ میں آپ کو code میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ آپ نے change کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد inter artist name ہوگا آپ کوئی بھی name لکھ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد band name ہوگا پھر اس کے بعد category name ہوگا میں نے جیسے آپ کے سار نے مطلب دی ہے نا assignment ویسے ہی میں نے بھی ready کی ہے یہ جو input دے کے تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے کہ یہ بالکل according to سار کی requirement ہے assignment ٹھیک ہے اور یہاں پہ بات کریں تو last میں ہمیں نظر آنا چاہیے data of first artist ٹھیک ہے اور اس کے بعد data of second artist تو جو کہ آپ دے سکتے ہیں نظر آ رہا ہے جو program میں نے آپ کو یہاں پہ show کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد اب بات کریں code کی changing کہاں پہ کرنی ہے تو code میں سب سے important changing جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ id کی ہے ابھی آپ output میں دیکھیں تو ہماری id کیا ہے یہ id ہے اگر آپ چاہیں یہاں پہ اپنی id دینی تو دے سکتے ہیں for example میں کوئی بھی id لے لیتا ہوں بی سی فائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے فور فور سیون سکس نائن ٹھیک ہے for example کی طور پہ میں نے یہ id لے لی اب اس کو میں run کروں گا تو میری id change ہو جائے گی آپ دیکھیں گے program میں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میری id جو ہے وہ change ہو چکی ہے اب اسی code کو ہم جو ہے وہ سار کی requirement کے مطابق run کریں گے اپنی id کے ساتھ ٹھیک ہے یہ old والا ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا کچھ clearly کیا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ artist name ہم نے دینا ہے ٹھیک ہے تو artist name کیا ہے اب لوگ نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا ہے ویڈیو کو دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ code میں اور changing کہاں پہ کرنی ہے جس سے آپ کا code جو ہے وہ سب سے different لگے ٹھیک ہے خانے اس کے بعد آپ یہاں پہ pop لکھ دیں گے pop لکھ دیا ہم نے اس کے بعد guitar اس کے بعد پھر name ہے ٹھیک ہے کوئی بھی name لے لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سارا نے لیا ہے وہ name لینا ہے یہ جس میں آپ کے سمجھانے کے لیے وہ name لے رہا ہوں آپ کوئی بھی name لکھ سکتے ہیں تو آپ کے assignment جو ہے وہ run ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری ID کے ساتھ ہماری assignment جو ہے اس کا output ہمیں نظر آ گیا تو سارا نے basically آپ کو کہا دو چیزیں آپ کو بتائے گی ہیں کہ ایک آپ نے اپنی assignment کی ID یہاں پہ بھی show کروانی ہے اپنے output میں جیسا کہ سارا نے کہا interviewer on ID ٹھیک ہے تھوڑا میرا screen پرابلم ہے wait کیجئے گا black ہو جاتی ہے screen کچھ second کے لیے تو جی تو یہ یہاں پہ آپ نے ایک تو اپنی ID show کروانی ہے دوسرا سارا نے کہا کہ آپ نے اپنے code کو اپنی ID کے ساتھ save کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے process کی طرف ID کو اپنے code کے ساتھ کیسے save کرتے ہیں یہ تو output کی بات ہوگی جو کہ میں نے آپ کو دو دفعہ کر کے دکھا دیا ہے اب یہاں پہ save کرنے کی بات کرنے تو یہاں پہ جاتے ہیں جب آپ code لکھ لیں گے نا یہاں پہ code کیسے لکھا جاتا ہے dev c++ open کیا file پہ گئے new پہ گئے source file پہ گئے یہاں پہ آپ لوگو اپنا code لکھیں گے جو میں آپ کو ابھی سارا code یہاں سے دکھا دوں گا ایک دفعہ ٹھیک ہے وہ code لکھیں گے اس کے بعد آپ file پہ جائیں گے save as پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ وہ folder select کر لیں گے جہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی assignment کو اور یہاں پہ آپ اپنی ID دے دیں گے for example میں ID دے دیتا ہوں یہاں سے bc 500 34789 یہ میں نے ID دے دی ٹھیک ہے اب اس کو میں save کر دوں تو یہ save ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو یہاں پہ ہے یہ سر نکا ہے کہ آپ نے اپنی ID کے ساتھ اپنی assignment کو save کروانا ہے .cpp format خود ہی لگ جاتی ہے جب آپ save کریں گے save as پہ جا کے یہاں پہ ID لکھیں گے تو نیچے یہ ساری format خود ہی لگی ہوتی ہیں آپ نے یہاں پہ .cpp نہیں لگانا یہاں پہ یہاں پہ صرف آپ نے file name اپنی ID دینی ہے وہ .cpp format خود ہی لگ جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ بات کریں گے یہ تو save کرنے کی بات ہوگی کہ save کیسے کرتے ہیں اب code سب سے پہلے تو آپ کو code دکھا دیا جائے تاکہ آپ لوگ code دیکھ لیں ایک دفعہ تو student یہاں پہ آپ لوگ code دیکھیں گے line number 1 سے لے کے line number 23 تک ٹھیک ہے line number 1 سے لے کے line number 23 تک آپ یہاں پہ ویڈیو روک کے code دیکھ لیں ایک دفعہ اس کے بعد line number 24 سے لے کے آپ دیکھیں گے line number 40 تک line number 24 سے لے کے line number 40 تک آپ یہاں پہ دوبارہ سے ویڈیو روک کے code جائے اپنا لکھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے لائن نمبر فورٹی وان سے کوڈ دیکھیں گے لائن نمبر سکسٹی فائیو تک لائن نمبر فورٹی سے لے کے آپ لوگ کوڈ لکھیں گے لائن نمبر سکسٹی فائیو تک کوڈ میں مسٹیکس نہیں کرنی بس یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی یوز کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ فورٹی سکس لائن پہ یہاں پہ آپ نے اپنی خود کی آئی ڈی یوز کرنی ہے اس کے بعد ابھی ہم نے 65 تک اپنا کوٹ دیکھ لیا ہے اس کے بعد آپ کوٹ جو ہے وہ 66 سے لے کے 73 تک جو ہے وہ ایزٹ رائٹ کریں گے تو سٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی مسٹیک نہ کیا کریں میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ایرر لے کے مجھے میسج کریں کہ سارے یہ ایرر آرہا ہے تو میں آپ کو ریپلائے کر پاؤں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے بہت ساری اسائنمنٹ کو میں نہیں کرنا ہوتا ہے بہت ساری اسائنمنٹ کی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیو ڈیٹ آئی ہوتی ہے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ لوگوں نے یہ کلوزنگ بریکٹ نہیں لگائی ہوتی کچھ لوگوں نے سٹارٹنگ بریکٹ نہیں لگائی ہوتی کچھ لوگوں نے سمی کولن میں پرابلم کی ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک آپ لوگ خود یہاں سے کوڈ میں دیکھ لیا کریں میں کبھی بھی اپنا کوڈ جو ہے وہ ہیڈن نہیں رکھتا آپ لوگوں کا مکمل کوٹ جو ہے وہ شو اوٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی کمپلیٹ جو ہے وہ ہیلپ ہو سکے اب بات کریں یہاں پہ چینجنگ کی ایک تو آپ نے چینجنگ یہاں پہ کینا آئی ڈی کی اب کوٹ چینج کیسے کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوٹ چینجنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے بیسیکلی یہاں پہ کوٹ چینجنگ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ کمنٹ لکھ سکتے ہیں کمنٹ لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دو بیک سلیش لگانی ہے اس کے آگے آپ کمنٹ لکھیں گے یا سب سے اوپر آپ فار ایکزمپل اپنی آئی ڈی لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری سائنمنٹ ڈیفرنٹ لگے یہاں پہ دو لائنے لگانا ضروری ہے یہ بتا دوں یہ کمنٹ کے لیے دو لائنے ضرور ہوتی ہیں اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا پروگرام ران نہیں ہوگا جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ دیا میں نے مائی لکھ دیا اب میرا پروگرام ایرر کر جائے گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے یہاں پہ دو لائنے لگائیں اب یہ جو میں نے جو مائی لکھا ہے نا یہ اس پہ کوئی فرق نہیں بڑے گا کیونکہ یہ میں نے کمنٹ کے لیے یوز کیا ہے مائی اب میرا پروگرام رن ہو جائے گا آپ کے سامنے ہوگا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ لوگ مسٹیک نہ کیا کریں جب بھی کمنٹ لکھنا ہو یہ دو لائنے لازمی لگایا کریں اب کمنٹ کیا لکھنا ہے میویو آئی ڈی آپ لکھنے یہاں پہ آئی ڈی لکھیں اپنی ساتھ میں اوپر بھی اس کے بعد پھر آپ کمنٹ ایڈ کریں می نیم لکھیں آپ اپنا نیم لکھ دیں اس کے بعد پھر آپ کمنٹ ایڈ کریں یہاں پہ اور بتائیں کہ ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم کس لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو سمپلی اس کو کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ گوگل پہ جاگے اس کو پیسٹ کریں اور انٹر کا بٹن دبائیں اور گوگل آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس لیے یوز ہوتا ہے آپ کا آئیو سٹریم جو ہے پھر اس کو وہاں سے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اسائنمنٹ میں کمنٹ کے آگے کمنٹ کی دو لائنیں لگانے کے بعد آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت چینجنگ کر سکتے ہیں کوڈ میں یہاں پہ اس ٹیب میں پیسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا انٹرنیٹ پرابلم ہوگا شاید یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں آئیو سٹریم سٹوڈنٹ جیسے ہی آوٹ پوٹ آتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں پوری لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا لکھ دیں کس لئے استعمال ہوتا ہے اس کو یہاں سے کوپی کریں آپ نے کمنٹ پہ جائیں یہ دو لائنیں لگانے کے بعد آپ نے ایسے کمنٹ لکھ دینا ہے کہ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں اس کا بھی آپ کے پروگرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ دو لائنیں یوز کارسکے ہیں جو کمنٹ کے لئے یوز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی بتا سکتے ہیں پروٹیکٹڈ کس لئے یوز ہوتا ہے کلاس آرٹس کس لئے لکھی جاتی ہے اس کو کوپی کریں یہ دیکھیں یہاں سے میں کوپی کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اس کو سرچ اوٹ کر لیں گے یہاں پہ کیا ہم نے پیسٹ اور اس کو سرچ کر لیا ٹھیک ہے یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی کیوں یوز ہوتا ہے اب اس کے بارے میں ہم ایڈ کر لیں گے تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی مینڈی ایڈی ایڈ وی کینڈ یوز نیم آف دا ابجیکٹ ویریابل ٹھیک ہے یہاں سے لے کے آپ اتنا کوپی کریں گے ٹھیک ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے پھر سے دو لائنیں کمنٹ والے لگانی ہے کنٹرول بھی کر کے کمنٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ہر فنکشن کا تو نہیں almost جو important important function ہے ان کا آپ نے لکھ دینا ہے یہ return zero کا کیا کام ہے اس کو سرچ کریں اور دو لائنیں لگائیں اس طرح سے اور اپنا کمنٹ ایڈ کر دیں آپ کے کمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے پروگرام پر میں بار بار بتا رہا ہوں یہ دو لائنیں لگانا ضروری ہیں ٹھیک ہے دو لائنیں لگائیں گے تو means جو آگے لکھیں گے وہ آپ کا کمنٹ میں consider کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں sin کس لئے استعمال ہوتا ہے sin category کس لئے استعمال ہوتا ہے c out کس لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ سارے function کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں int main function کس لئے استعمال ہوتا ہے white print classic کس لئے استعمال ہوتا ہے public اور white کا function کس لئے استعمال ہوتا ہے تو ان function کے بارے میں آپ بتا کے کمنٹ میں اپنی assignment دوسرے سب لوگوں سے different کار سکتے ہیں تو student یہ تھی آپ لوگوں کی assignment اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کی آئیکم پر دبا لیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو notification مل جائے اگر آپ لوگ paid basis پر assignment بنوانا چاہتے ہیں تو سامنے سکنی پر میرا وارساب نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ assignment بنوانا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ فیض وی مانے اللہ اپنا خیار رکھے گا